باقی سیاسی جماعتوں کے نسبت سب سے جلدی شروع ہوا ہے ورنہ دو دھائیاں تین دھائیاں لگتی ہیں بنتے اور بیس سال لگتے ہیں بگڑتے آپ کو جتنا ٹائم بنانے میں لگا اس سے کم ٹائم آپ کو بگڑنے میں لگ رہا ہے وہ کہتے ہیں میں نیا پاکستان بناوں گا جو سیاسی کچڑا اس نے کٹھا کر لیا میرے اردگرد تو یہ سارے سیاسی کارکون کھڑے ہیں یہ میرا بھائی جو ابھی نراد ہو رہا تھا ڈائے ہارٹ مسلم لیگی ہے تو سارے ایک منٹ بات کرنے تھے مجھے بات کرنے جسی وجہ سے تھے سب تو مٹھے مسلمی کہہ رہے ہیں نا ایک سے صاحب دیکھو ہیاں کھو گا نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہم تو سارے ایک جماعت اور برادری کے لوگ ہیں امران خان تمہارا تو بھانمتی کا کمبہ ہے پتہ نہیں کدھر کدھر کی لکڑی لے کے آگئے ہو جو جہان کا لوٹا ٹوٹا پھوٹا سارا کٹھا کر لیا ہے اور نوجوان کدھر گئے نوجوان قیادت کدھر گئی یہ بنائیں گے نیا پاکستان کوئی پیپلز پارٹی دے چندے ہوئے تھے کوئی کاف لیگ دے لوٹے کچھ مشرف کے استعمال شدہ کارتوس ان کو ساتھ لے کے بناؤ گے نیا پاکستان آپ کے ایڈوائزر غلط ہیں آپ کو غلط پرتی پڑھا رہے ہیں اب تو آپ غلط راستے پر چڑ گئے ہیں اب تو جو ہونی ہیں وہ ہو کے رہنی ہیں ہونی واپس نہیں آنی لیکن لوگوں پہ بہتان نہیں لگانے چاہیے لوگوں پہ گند نہیں اچھالنا چاہیے ہم جواب دینا دیں اوپر والے کو یہ بات پسند نہیں ہے جب آپ گند اچھالتے ہیں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں پھر اس کی صدا ملتی ہے اور صدا بندہ نہیں دے سکتا صدا پھر اوپر والے سے ملتی ہے اور آج کل آپ اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا اور اور ایک منت ایک منت اور ہم نے ایسا کچھ کرنا بھی نہیں تھا ہم تو آپ کو سیاسی جواب دیتے لیکن آپ کا کیا آپ کے سامنے آ گیا تو گجرات کے غیور ساتھیوں نواز شریف صاحب انشاءاللہ نو اگست کو صبح اسلام آباد سے روانہ ہوں گے اپنے محبوب قائد کا استقبال کرنا ان کی عزت کرنا آپ کی روایت ہے میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس دن ایک تاریخی جذبے کا مظاہرہ فرمائیں گے ایک جان ہو جائیں اگر کسی کی کسی کے ساتھ نہیں بھی بنتی تو وقتی طور پر ایک طرف کر دیں اس چیز کو آپ سب مسلم لیگ کے صفیر ہیں آپ سب مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں اور آپ اور میں سب مسلم لیگ نون کے کارکون ہیں اس دن سب ایک صف میں نظر آنے چاہیے اور جہاں سے نواز شریف کا کافلہ گزرے وہاں پھر مسلم لیگ کے پروانے مسلم لیگ کے شیر ماں بہنے بیٹیاں بھائی جوان بوڑے سب کے سب اپنے قائد کا والہ حق بال کیجئے اور بتا دیجئے کہ فتووں سے احکامات سے سادشوں سے الزامات لگا کے نواز شریف کو اقتدار سے تو ہٹایا جا سکتا ہے عوام کے دلوں پہ راج کرنے سے نہیں ہٹایا جا سکتا اور یہ بھی میں آخر میں کہتا چلوں کبھی 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 آپ کے لیے جو برا سوچتے ہیں آپ کے لیے اچھا بھی ہو جاتا ہے حکومت کس کی ہے بتائیں حکومت کس کی ہے وزیر اعظم کس کا ہے وزیر اعلا کس کا ہے فیڈرل کیبنٹ کس کی ہے پہلے میاں صاحب خود وزیر اعظم تھے اب میاں صاحب کا ایک کارکن وزیر اعظم ہے تو فتح کس کی ہوئی اور میاں صاحب کے پاس وقت ہے ہم نے بھی اپنے قائد کو درخواست کی ہے اور ان کا ارادہ بھی اب یہی ہے کہ وہ پاکستان کو ایک جدید جمہوری سیاسی جماعت دیں گے جو ہمارے بعد بھی اس ملک میں جمہوریت کا تحفظ کرتی رہے گی جو ہمارے بعد بھی لوگوں کے حق حاکمیت کی حفاظت کرتی رہے گی ایک ہی راستہ ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اچھی حکمرانی شفاف حکمرانی مگر ایک طاقتور اور منظم سیاسی جماعت کے ساتھ آپ ووٹ لے کے جائیں گے سازش کے تحت نکالے جائیں گے لیکن اگر آپ ووٹ لے کے جائیں گے اور ووٹ دینے والے اپنے ووٹ پر سیاسی جماعت کی شکل میں پیرا دیں گے پھر کوئی آپ کو نکالنے کی جورت نہیں کرے گا وہ میں ہوں وہ آپ ہوں وہ میاں نواز شریف ہیں یا ہمارے بعد آنے والے